الحمد والمقام المحمود مولا ومولا السقلین جد الحسن والحسین بالقاسن محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم والزہا واللہل ازا سجا ما زدہ کا رب کا وما قلع وللآخرت قیر لکا من الاولا ولا صوفا یوٹی کا رب کا فترزا علم یجتا یطیمن فعوی حضران قرآنی بزرگان ملت اور برادران عزیز آج کا یہ دن بہت ہی مقدس اور روزعید ہے اس لیے کہ دو دو ناسمین کی ولادت پڑیو بہرحال کچھ چیزیں ہمارے ہاں تبردکن ہیں اور آپ نے آپ تفصیلی دفتگو ولادت کی مناصبت سے سمات فرما چکے ہیں اس وقت ایک تبردکن چند دنیت آپ کے صدمت میں آج کرنا ہے ارشاد پردگوار ہو رہا ہے ورزہا قسم ہے چہتے ہوئے سورج عظمتِ رسالت کو درگ کریں ملاحظہ کریں کہ خود پردگوار عالم پیغمبرِ اسلام سے کیسے مخاطب ہو رہا ہے وزہا قسم ہے چہتے ہوئے سورج واللیلِ ذاتجا اور اس رات کی قسم جب کائنات کو تاریخی میں دھاپ لی رہا ہے مَا وَدَّاكَا رَبُّكَا وَمَقَلَا اے میرے حبیب اے جانِ کائنات اے مرسلِ عظم ہم کبھی آپ سے خفا نہیں مَا وَدَّاكَا رَبُّكَا وَمَقَلَا وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَا مِنَ الْعُولَةِ اور یہ جو دنیا میں ہم نے آپ کو بلندی عطا کی ہے عظمت عطا کی ہے جب آپ چاہتے ہیں سورج کو پلٹا لیتے ہیں جب چاہتے ہیں دو ٹکڑے کر لیتے ہیں ستاروں کو جو زمین کو بلا لیتے ہیں زمین کو مسخر کر لیتے ہیں درختوں سے کلام کر لیتے ہیں یہ یاد رکھئے یہ دنیا کی بلندی آخرت کی بلندی جو ہے اس سے کہیں زیادہ بلند والا ہے یعنی جو آپ کو ہم نے دنیا میں دیا ہے یہ کچھ بھی نہیں دیا یہ آخرت کی ایک ہلکی سی جھلکی ہے وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَا مِنَ الْعُولَةِ وَلَا صَوْفَالْوَتِيكَا رَبُّكَا فَتَلْزَا اور پھر اور امید جگہ راہ پر وردگا کہ ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے اتنا عطا کریں گے فَتَرْزَا کہ آپ فوراً اس سے راضی ہو جائیں گے اور گویا کہ بس اس کے ثبوت کے لیے اتنہ ہی کافی ہے کہ علم یہ جس کا یتیم انساء ہوگا جب میں نے آپ کو یتیم پایا تو کیا آپ کی پرورش نہیں کی اب آپ دیکھیں کس پیارے لہجے میں کس پیارے انداز میں پر وردگار پیغمبر سے مخاطب ہو رہا ہے اب اگر اس کی امت اپنی جیسا تمجھے اللہ جس کو اس انداز سے مخاطب کر رہا ہے اور اس کو بندہ اپنے جیسا سمجھے تو یہ دو دو ماسون کی بات تو کچھ بھی نہیں بیان کر ملے گی لیکن آپ دیکھیں چھٹے امام امام جاپر سعید علیہ السلام امام کی زندگی کا ایک حدف ہے کہ ہم پیغامِ الٰہی کو اتنا نشر کہہ دیں کہ کیا ہم قید میں چلے جائیں یا جان شہادت کو نوش کر لیں لیکن زمانے کی کوئی بھی فرض علم کی پیاسی نہ رہ جائے علمی اعتبار سے کیا ہی نہ رہ جائے بیت پناہ میرے مولا نے شاگردوں کو تیار کیا ایسے علماء کو تیار کیا کہ وہ حق کو ایسے گانزم ہوئے کہ جام شہادت کو تو نوش کر لیا لیکن حکومت کے سامنے سر کو نہیں جھکایا یا اصدار کے سامنے سر کو نہیں جھکایا اور آپ دیکھیں ابو بصیر امام کے پاس آتے ہیں ابو بصیر امام کے پاس آتے ہیں تو امام نے دیکھا کہ ابو بصیر کا چہرہ کچھ غمزدہ ہے امام نے پوچھا کیا بات ہے ابو بصیر نے کہا ایک عورت جب میں آ رہا تھا آ رہی تھی اور اس نے شہزادی آپ کی جد ماجدہ جناب ساطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ کے رہے قاتلوں پہ لانت کر رہی تھی سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا اور زدو کو کیا مارا اپیتا عمل اچھا ہے عمل اچھا ہے تاریخ میں دیکھیں قرآن میں دیکھیں ممکن ہے کہ جس جدہ وہ کر رہی تھی وہ محل صحیح نہ ہو تو ہر زمانے میں آپ دیکھیں ایسا ہوا کہ ایسے افراد نے بھی زندگی گزاری ہے کہ بات کہ دل کے اندر اہل بیت کی کون سی محبت ہے مولا کے لیے کیا ہے گیٹے سے اظہار نہیں کر سکتا زمانہ ایسا بھی گزرا اب ہر چیز آپ دیکھئے کہ ہم وارڈ شاپ پہ ڈال دیں یوٹیوب پہ ڈال دیں اور فیس بک پہ ڈال دیں ہر چیز تو نہیں ہوتی ہے ہمیں ظالموں کے کیدار کو اپنے نظر میں رکھنا چاہیے ان سے بیداری اختیار کرنا چاہیے دوری اختیار کرنا چاہیے اس کا نام ہے تبرہ لانت کا ثواب ہے قرآن نے بھی بتایا احادیث میں بھی موجود ہے جب امام نے یہ سنا کی چاہنے والی کے ساتھ یہ ہوا تو امام نے فرمایا جو بھی ہمارے جد ماجدہ کے قاسیوں کو علامت کرے گا ہم اہل بیت اس کی شفاق کریں ایک وعدہ کیا امام دوسرا کیا کہا کہ اے ابو رفید چلو مسجد چلتے ہیں اور اس کے حق میں دعا کرتے ہیں یعنی دعائے معصوم بھی اس کے شامل حال ہے لیکن پہلے ہی دیکھئے میں نے کیا بتایا کہ ہر چیز کا موقع و محل ہے کہ کیسے کیا کی جائے آپ کیا ہوتا ہے کسی نے میسیج بنایا اس نے ہم کو فارورٹ کیا ہم نے بھی نہیں دیکھا دوسرے کر گیا پتہ نہیں کہاں چلا گیا اب وہ جو ہے وہ دشمنی میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جس چیز کے تم قائل ہو جس کو تم مانتے ہو یہ اس کا اہل نہیں ہے پہلے ہم اس کے قلدار کو اس کو سمجھائیں کہ اس نے اپنی زندگی میں کیا 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 جب اس کا قلدار اس کے سامنے آ جائے جا تو خود بکن نفرت کہنے لگے گا ہم کو اسے گالیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے برا بھلا برسرے عام کہنے کی ضرورت نہیں ہے دل سے بیداری کرنے کی ضرورت امام نے جا کے اس کے لئے دعا کیا 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 امام نے دعا کیا پھر آپ دیکھیں ایک شخص آتا ہے امام کے پاس کہتا ہے کہ محلہ ہمارے کاندھوں پر دو کرامن کا قدیم ہیں ایک نیک عمل کو لکھتے ہیں ایک برے عمل کو لکھتے ہیں جب ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو نیکی لکھنے والا کرامن کا آتے بین ہماری نیکیوں کو لکھتا ہے لیکن برائی والا چکچا بہتا ہوتا ہے اور جب ہم کوئی خطا کرتے ہیں تو برائی لکھنے والا لکھتا ہے اچھائی والا خاموش رہتا ہے کوئی اعصا عمل مولا بتائیں کہ بہت وقت دونوں کام کریں بہت وقت دونوں کام کریں ہم ایک ہی کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے برائی کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے ایک کام کرتا ہے جنسا بیٹھا ہوتا ہے لیکن کوئی اعصا عمل بتائیں کہا جو بھی ہماری جدہ ماجدہ کے قاتلوں پر لانس کرتا ہے تو کرامن کاتبین جو ہیں دونوں یہ دوک وقت ڈیوٹی پر آ جاتے ہیں نیکی لکھنے والا آپ کے نام آمان میں نیکی لکھتا رہتا ہے اور برائی لکھنے والا آپ کی برائیوں کو مٹانے لگتا ہے اب آپ دیکھیں اس کا بہترین ذریعہ ہے اللہمالعام قاتلی فاطمہ اس پر لانت ہو جس نے شہزادی کو قکل کیا کیا پرابلم ہے چسی کو جس نے کیا ہے اس کے اوپر ہے اللہمالعام ظالمی فاطمہ جس نے شہزادی صدیقہ تحرہ پر ظلم کیا اس کے اوپر لانت آپ کو برا ماننے کی کیا گروہ ہے اگر آپ نے نہیں کیا تو ابھی ہمارے ساتھ کہیے تو معصومین نے طریقہ اور صلیقہ سے پھر بتایا کہ ہم کو کام کیسے کرنا کس زمانے میں کرنا اور آجے بڑھئے منصورِ دمانقی کو حکمت مل گئی کہ اقتدار مل گیا کتنی دولت ہے سروت ہے ظلام ہے خادم ہے سب کچھ ہے اب اس کو کیا چھتا رہا ہے کیا کسی صورت سے امام کو تظلیل کیا جائے کوئی ایسا علم آجائے فقی آجائے کوئی امام آجائے کہ جو ایسا سوال کرنے کی یہ جواب نہ دے سکیں کہ امام کا مقصد کیا ہے علم کو اتنا پھیلا دو اتنا پھیلا دو اتنے عالم پیدا کر دو کہ اگر جام شہادت جی نوش کر لو تو علم کی کمی نہ ہونے پائے اسی لئے قرآن کیا کہتا ہے صرف اور صرف اللہ سے ڈرنے والے علماء اللہ سے زیادہ تو کوئی نہیں جانتا وما اللہ یہ جملہ کہتا ہی نہیں کہ صرف علماء کہتا نمازی ہیں روزہ دار ہیں یہ ہیں یہ ہیں یہ لیکن جس کے دل کے اندر دعوت ہوتا ہے علماء تبھی دکار نہیں ہوتا آپ چاہے جو کرداریں اس ممبر کے پاس آنے کے بعد وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ آپ کتنے بڑے اقتدار میں ہیں کتنی بڑی پوزیشن کے ہیں اگر حق ہے تو وہ کہتے رہے گا اور اگر خوشامت ہوئے درداری مللہ ہے تو آپ کچھ بھی اس کے سامنے کہتے رہے ہیں خالی ہستا رہے گا کیوں؟ اس لئے کہ آنکھ کون سے لوٹنا ہے جتنا آپ دیکھیں یہ جو آپ کی دین کی خدمت کر رہے ہیں جتنا یہ بچارے سائل بھر میں آپ سے نہیں لیتے ہیں اتنا دوسرے دس دن میں لے کے چلے جاتے ہیں لیکن کبھی آپ نے ان کو سنا کہ یہ تم غلط کرو ہری یہ ناراض ہو جائے گا دوسرے دن بلائے گا نہیں لیکن یہاں ہے کہ چاہے جو ہے جیسا بھی ہے اس کے دل کے اندر خوف علاجی ہے اس کو آخرت چاہیے آپ کی کمائی نہیں چاہیے اس کو اللہ نے پیدا کیا اس کی ضرورت کو اللہ پورا کرے گا آپ کو ضرجہ بنایا ہے آپ بنیں گے نہیں تو کوئی بنے گا اس کا کام کلپا رہے گا اس نے یہ سوچا منصور دمانقی نے کہ آپ کیا کیا جائے بنا دیا چاہا ایک کو بلائے 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 باقت تجھ کو امام آزم بنا دوں گا کیا بناؤں گا امام آزم سوک سو بڑا امام بنا دوں گا حکومتی اعتبال سے لیکن تو کچھ ایسے سوال کو تیار کر جس کو ابو جاہت جواب نہ دے سکے اب آپ سوچے کسی چھوٹے کو دس بیس آدمی مل جاؤ حکومت کہہ رہی ہے صاحب اقتدار کہہ رہا ہے کیا کہنا ساتھ انہوں نے کچھ سوال آپ کو تیار کیے اور یہ بار بار میں آئے کہا بھولا اب یہ اپنی سمت سے جتنی ان کی طاقت تھی ورنہ دو سال خود انہوں نے کلمہ پڑھائے کہ اگر دو سال ہم نے ان کی شادت دی اختیار نہ کی ہوتی تو حلاف ہو جاتے آئے یہ کہتا ہے کہ یہ عالم ہیں کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں منظور اور آپ جواب مرحمت سرما دے ایمان نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارا شاگر ہاں 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 تھی ایمان نے یہ بھی اندھار کرنا مناسب نہ سمجھا کہ یہ میرا شاگر ہے لیکن وہ یہ جب کسی چھوٹے کو بڑا بنا دیئے تو پھر وہ اوقات میں نہیں رہتا اگر اب دوت کو دیکھو ارے میں تو دس ہزار کے لشکر پہ غالی بات آتا کہا یہ بتائیے سوال کہتا ہے یہ بتائیے کہ زبیہہ اور مردار میں کیا فرق ہے ایک حلال ہے ایک حرام ہے مثلا دو بکری ہے ایک کو آپ نے زبا کر دیا اور ایک کا دلہ گھنڈ دیا مر گئی یہ حلال کیوں ہے یہ حرام کیوں ہے ایمان نے کہا اس میں سے خون نکل گیا اور اس میں رہ گیا اس لیے یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے تو کہتا ہے کہ یہ خون جو ہے اگر رہ گیا تو کیا نقصان ہے ایمان نے کہا کہ یہ خون جو ہے اس کے تین مفاصل ہیں پہلا یہ کہ اگر کوئی انسان یا جانور خون کھانے یا پینے کا بھی ہو جائے تو اب اس سے ایک ایسی بدلو آئے گی کہ انسان اس کے قریب نہیں رہ سکتا دوسرا نقصان یہ ہے کہ پھر جو ہے اس کو جزام کا مرض پیدا ہو جائے گا یعنی ایک ایسا زخم ہو جائے گا کہ جو کبھی ختم ہی نہ ہو تو کہا یہ بتائیے کہ پھر مچھلی کا زبیہ کیسے ہے ایمان نے کہا کہ مچھلی جب پانی سے نکلتی ہے تو اس کا زبیہ ہو جاتا ہے کہا اگر پانی میں ماز جائے تو کیوں نہیں ہوتا کہا جب پانی سے اسے دارہ ہی نکالا جاتا ہے تو یہ اتنا ترکتی ہے ترکتی ہے جب مانے کے قریب آتی ہے ایک تو اس کے جسم میں خون بہت کم ہوتا ہے اور جو اس کے جسم میں ہوتا ہے جب یہ ترکتی ہے ترکتی ہے ترکتی ہے تو اس کے گل پھرے پہ آ جاتا ہے جہاں سے یہاں سے جب اس کو پھولیں گے تو دو تین ریشے ہوتے ہو بلکل زرف ہو جاتے ہیں سارا خون وہاں آ جاتا ہے اس کا زبیہ ہو جاتا ہے تو کہاں ٹھیک ہے پھر کہتا ہے یہ بتائیے کہ اللہ خالی عرضی جانتا ہے یا ساری زبانیں جانتا ہے کہا بھئی ساری زبانیں جانتا ہے تو کہاں پھر نماز کو عربی میں جو رکھا ہے امام نے کہا کہ اگر عربی میں نہ رکھتا سب کو اختیار دے دیتا ہے جس زبان میں پڑھو تو نماز کے اندر تحیر ہو جاتا ہے تبدیلی ہو جاتی اور نماز اپنی باقی نہ رہتی تو کہتا یہ بتائیے اللہ ہر جگہ موجود ہے کہاں ہر جگہ موجود ہے تو کہا پھر نماز کو قبلے کی طرف کر کے کیوں پڑھنے کیلئے کہا کہا تاکہ زمانے کا نظام برہم برہم نہ ہونے پاس قوم منظم رہے کہ جب آج اللہ سے سامنے ہم کھڑے ہو رہے ہیں اور کندھے سے کندھا ملا کے رکو و سجدہ کر رہے ہیں تو اللہ ایک رکاق کتی ہفتر ہزار رکاق کے برابر کر دیتا ہے تو اگر ہم گھر میں سامنے معاشرے میں کندھے سے کندھا ملا کے چلیں تو ہماری زندگی کس مقام پر پہنچائے گی پھر یہ کہتا ہے کہ یہ بتائیے اس جنت کا کیا فائدہ بات چلا گیا جنت میں بیتا جہنم میں بی بی جہنم میں فلا جہنم میں خاندان والے جہنم میں تو سب سے زیادہ اسے محبت کس سے ہوتی ہے تاغر والوں سے تو کہا اس جنت میں اسے قرار کہاں سے آئے گا اکیلا جنت میں ہے باقی سارے خاندان والے رشتے دار جہنم میں ہیں امام نے پلٹ کے کہا جب انسان جنت میں جائے گا تو اس کی عقل کامل ہو جائے گی کیا ہوگا عقل کامل ہو جائے گی اور جب انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو اس کا ایک مرکز ہوتا ہے رضاِ الٰہی کیا ہوتا ہے رضاِ الٰہی تب وہ اللہ کی رضا تو راتی رہے گا اور جب وہ اللہ کی رضا تو راتی ہو جائے گا تو اسے کسی کی جات نہیں آئے گی کیونکہ وہ دشمنِ علی تھا وہ دشمنِ رسول تھا وہ دشمنِ اہلِ بیت تھا وہ دشمنِ خدا تھا اب اس سے اس کا کوئی عشتہ ہے اب آپ سمجھیں باتیں چلتی رہی ہوتی رہی ایک مطمع یہ کہتا ہے اسے یہ بھی نہیں پتا اتنا زیادہ ایمان سے مانوس ہوا اسے یہ بھی نہیں پتا کہ کس نے بچھو بلایا ہے یہ بھی نہیں پتا کہ کہاں پہ بیٹھا ہوں ایک مطمع کھڑا ہو جاتا ہے اور کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ چشمِ خلق میں آسمان کی آنکھوں نے آپ جیسا عالم نہیں دیکھا یہ دشمن کا قصیدہ کیا ہے دشمن کا قصیدہ اب دیکھیں منصورِ دوانتی ابھی بھی پانچ منٹ باتی ہیں چاہتا ہوں کی دو منٹ اور پورا کر دیں منصور منصورِ دوانتی یہاں سے فیل ہوا لایا مقابل کے جتنے سے سب فیل ہوئے کتنے مناظریں کروائیں سب میں ظلیل ہوا اب کیا کرے اس نے کہا اب اس نیا طریقہ اس کیا کیا جائے کیا کیا جائے اگر کوئی چھبے مام کے پاس جاتا ہے مسئلہ پوچھنے دین پوچھنے دین سیکھنے تو اسے حکومت میں ٹیکس دینا پڑے گا ایک دین آس ٹیکس پیٹر تاہا آپ کے لوگ کم ہوں گے اور اُدھر اعلان کروایا کہ جو وہاں پوچھے گا اسے ایک دین آر اعلان ملے گا اب دیکھئے وہی بات آ جاتی ہے جہاں ایک روٹی ایک بھوٹی ایک معاملہ ہو آدھا سماج ادھر ہی بھار جاتا اس زمانے میں بھی وہی ہوا کچھ چائنے والے بچے اے مولا آپ کو مشکل میں تھنگے دن بھر مزدوری کرتے ہیں اس زمانے میں ایک دین آر بھی دن بھر کی مزدوری نہیں تھی اور دین سیکھنا ہوتا تھا تو آپ کے پاس آ جاتے تو آپ دین سیکھیں کیسے کیا کہنا ثابتی آلی محمد کا مولا نے مسکرہ کے کہا اس میں کیا مشکل ہے پہلے وہاں چلے جاؤ اس سے پوچھ لینا ایک دینار مل جائے گا وہ لے کے چلے آنا یہاں پہ ڈال لینا دین سیکھ لینا تو یہ بھی معاملہ گربر ہو گیا اب تیسری چیز آکے پھسی اقتدار ہے حکومت ہے سب کچھ ہے ارے یہ تم نا مجموع چھٹے امام کے سامنے میرے پاس کلواریں ہیں سپاہی ہیں سب کچھ ہیں لیکن بس کوئی درہ خوف کی وجہ سے سلام کر لے مساقیہ کر لے اور بات ہے لیکن دل سے تو نہیں کلتا یہ سب کو بتا ہوتا ہے یہ منتریز آپ کو بھی معلوم ہوتا ہے مسمنتریز آپ کو بھی معلوم ہوتا ہے اور جب یہی اقتدار چلتا ہوتے ہیں تو چھ مہینہ گھر سے نہیں نکلتا ہوتے ہیں یہ کون سامنے لے کے جائیں اب ان کو یہ ہوا ہے کہ ان کے مدرسے کے مقابل کے مدرسہ کرنا چاہیے اس لیے کہ ان کو شاہدوں سے اتنی عزت میں لے انہوں نے علم دیا یہ کیا یہ کیا اب جو ہے وزیر کو بلایا جتنے وزرات تھے عمرات تھے ان کے ہاں پیغام دیا کہ بھائی کل سے جو ہے دربار میں جو ہے یہ بھی کام ہوگا اپنے بچوں کو بھیجو اور بہرحال شاہد دسترخان ہے نفیس نفیس گزائے ہیں کچھ جن جو کام چلے گا ہی لیکن ہمارے بزرگ کہا کہتے کہ بانے بنیا بزار نہیں لگتی ہے دس بنیے کو کہیں پھر بات کے رب دیجئے اور بزار لگائیے تو بزار چلنے والی نہیں ہے یعنی علمی اعتبار سے آج یہ ہوتا ہے جو ساردان اقتدار ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں میرے پاس دولت بھی ہے سروت بھی ہے لیکن سماج و معاشرہ مجھے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے سماج و معاشرے کو اگر قبول کروانا ہے تو آپ کے پاس علم ہونا چاہیے اخلاق ہونا چاہیے قیدار ہونا چاہیے دولت کبھی سجدہ نہیں کرواتا ہے یہ جبین تو زھوٹ سکتی ہے لیکن دل نہیں زھوٹ سکتا ہے دعا تکیں پرودگار ہم سب کو اہلِ بیت کی سیرت پر چلنے کی توفیق نہ فرما مزاراتِ مقدسہ کی حفاظت فرما علماء اللہ کے سائیوں کو ہمارے سروں پر باقی فرما امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کم کے آوانوں سرم شمار فرما وَتَقَبَّلْ مِنَّا